اسے بہت بڑی نعمت ہے انہوں نے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھیں آلموسٹ سیونٹین ملین لوگ وہ ویڈیو ان کی دیکھ چکے ہیں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیے بارل یہ نائنٹین ٹویل میں ٹائٹینک ڈوبا تھا اور نائنٹین ایٹیز کے اندر نیشنل جگرافک چینل کے لوگ وہ اپنی ویڈیوز کے اعتبار سے ٹریولنگ کر رہے تھے اوشن میں تو اسی ایکسپیڈیشن کے دوران انہوں نے اس کے ملبے کو دریافت کیا اس کے بعد سے دنیا میں ایک حالچل مچ کی اور بعض لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسے فیزیکلی دیکھیں علاقہ دیکھنا کیا تھا انہوں نے وہ ملبے ہی تھا بارل ایک سلسلہ شروع ہوا اور جو کیپیٹلیسٹ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کے مواقع کو غریمت سمجھ کے اویل کرتے ہیں پھر اس طرح کی کمپنیاں بھی بننا شروع ہو گئیں کہ جو لوگوں کو اس ملبے کی سیر کروائیں اسی میں ایک کمپنی اوشن گیٹس کے نام سے انہوں نے ایک ٹائٹین یعنی وہ ٹائٹینک کی نسبت سے ہی جس طرح آپ کی وہ قادری چشتیاں نسبتیں ہوتی ہیں نا تو یہ قادری نسبت عبدالقادر جلانی کی وجہ سے قادری ہے نا تو یار عبدالقادر جلانی کی وجہ سے اگر قادری ہو سکتا ہے تو ٹائٹینک کی وجہ سے ٹائٹین کیوں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو وہ وہ ایک سببرسیبل انہوں نے ڈیزائن کیا اس میں مجورٹی پورشن انہوں نے کاربن فائبر کا بنایا ہوا تھا یہ تین ہی دھاتیں ہیں جو اس اعتبار سے زیادہ سٹریس کو برداشت کر سکتی ہیں پریشر کو لے سکتی ہیں سٹیل اور دوسری ٹائٹینیم ٹائٹینیم تو بہت مہنگی دھات ہے ہمارے یہ مزائل ٹیکنالوجی میں بھی وجوز ہوتی ہے اور تیسری یہ کاربن فائبر لیکن ابھی تک جتنے بھی یہ سبمرسیبلز بنائے گئے تھے یا سبمہرینز یہ دو الگ چیزیں ہیں سبمہرینز آپ دوزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر پورا سسٹم انجن اور سب کچھ لگا ہوتا ہے ان کا پورے کا پورا کنٹرول اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ خود سے اندر جا سکتی ہیں اور باہر نکست سکتی ہیں ظاہر ہے وہ پانی کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں جب داخل کرتے ہیں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے وہ نیچے چلی جاتی ہیں یہ جو انہوں نے ٹائٹین بنائی ہوئی تھی یہ سبمرسیبل تھی یہ سبمہرین نہیں تھی یعنی اس کے اندر خود کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا یہ اوپر جو بیری جہاز انہوں نے ایک کھڑا کیا وہا تھا اسی کے رحم و کرم کے اوپر تھی یہ تو وہ انہوں نے کاربن فائبر سے بنائی تھی اور اس کے اتنے ٹیسٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ اسے ایک ایوال ڈیزائن کے طور پر مانا جائے اسی لیے اس شخص کے اوپر پہلے کافی مقدمات بھی ہوئے تھے اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کی لائف کو رسک پر لگا رہا ہے اور وہ بڑے